یہ بات قرآن پاک میں موضوع لمبا ہے انیس سے زائد آئیتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہت اور سمت کو بیان کیا وہ علوم ہے اللہ کہاں ہے فِسْسَمَا فِسْسَمَا ایک عورت دیوانی سے معلوم ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں چند احکامات پوچھے گئے رسول اللہ نے کہا ٹھہرو اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے عورت نے کہا دیوانی تھی مجنو تھی خبتی معلوم ہوتی تھی عورت نے کہا اللہ اسمان میں صرف اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی یا مؤمنہ جو بندہ یقیدہ رکھتا ہے اللہ عرش پہ ہے وہ مؤمن ہے اور جو یقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ اللہ ہر مخلوق کے اندر ہے یا اللہ ہر مخلوق اللہ ہے ہی نہیں ہے سوفیان ہوتا ہے عجیب و غریب فلسوا بنائے نا اور یہ جو ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ میں نہیں یہ دونوں عقیدے باطل ہیں اللہ رب العزت اپنے عرش پہ متمکن ہے پھر آگے سے یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نَحْنُوَقْ رَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اس اشکال کو بھی آج دور کر لیجئے یہ باپ بڑا طویل ہے لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس اشکال کو بھی دور کر لیجئے نَحْنُوَقْ رَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرگِ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں آگے سے کہتے ہیں اللہ اگر یہاں موجود نہیں ہے تو شہرگِ حیات سے کیسے زیادہ قریب ہے عقل کے اوپر جب پردہ آجائے تو اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں یہ وقت یہ فاصلہ اللہ کی محلوق ہے کے نہیں یہ جتنا ایریہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے کے نہیں اللہ خالق ہے خالق مخلوق میں نہیں ہے مخلوق سے جدہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کے سامنے ان فاصلوں کی ان سمتوں کی کیا ویلیو اور کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جب جبریلِ امین عرش سے بھی اوپر ہوتے ہیں اللہ رب العزد حکم دیتے ہیں زمین پہ اتر جا تو کبھی یوسف کے پاؤں کے نیچے پر کو رکھ دیتے ہیں کونے میں گرنے سے پہلے پہلے یہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ رفتار اور سپیڈ مخلوقات کی ہے تو اللہ رب العزد نے اپنی جہت بیان کی ہے میں تمہاری شہر کے حیات سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے لیے فاصلے کی زیرو ویلیو زیرو ویلیو یہ فاصلہ تیرے اور میرے لیے ہے اللہ کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی ہماری شہر کے حیات سے بھی زیادہ قریب ہے ایک سیکنڈ کے ایک لاکھ میں حصے سے بھی جلد اللہ تعالیٰ ہم تگرسائی بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے اگر بات سمجھ نہ ہو کسی کے سمجھ میں آنی ہو تو وہ واقعہ پڑھ لے مہات المومنین کہتی ہیں عورت آئی تھی خولہ رسول اللہ سے جگڑا کرتی نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے حیمے میں بیٹی ہوئی تھی یہ رسول اللہ کھڑے تھے وہ عورت بڑھ بڑھا رہی تھی رسول اللہ سے جگڑا کرتی تھی اس کا ایک لفظ ہمارے کانوں میں صحیح نہیں تھا پڑھا ہمیں پتہ ان سے لگ رہا کیا کہہ رہی ہے کیا کہتی ہے کہاں پہ کتنا فاصلہ ہے ایک حیمے کے اندر امہات المومنین بیٹھی ہیں باہر وہ عورت کھڑی ہے رسول اللہ سے بول رہی ہے امہات المومنین کو سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہی ہے اور اللہ عرش کی بلندیوں سے کیا کہہ رہا ہے اللہ نے اس عورت کا لفظ لفظ سن لیا جو تیرے ساتھ آ کے اپنے حامد کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی میرے بھائیو اس جیسا اس کی مثال نہیں دینی چاہیے یہ جی عجیب ہوگی فلسفہ یہ جی اہل حدیث ہوتے ہیں یہ جی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں یہ جی کہتے ہیں اللہ کا چہر ہے جو چیز حدیث سے قرآن سے ثابت ہے اس کو ہم من وعن بغیر تعویل کے مانتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جیسی اس کی شان کو لائک ہے چہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تیرہ میرا چہرہ ہے ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے تیرہ میرا ہاتھ ہے لئیسا کمسڈی ہی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیو عام فہم بات ہے یہ کرسی کے ہاتھ دیکھ لیں یہ بندے کے ہاتھ دیکھ لیں پرندے کے ہاتھ دیکھ لیں چونٹی کے ہاتھ دیکھ لیں چار پائی کے ہاتھ دیکھ لیں جیسے آپس میں یہ نہیں ملتے محلوقات کے اندر اتنا فرق ہے تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائک ہے اور وجوہ یوم ایدن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ ہمارا یقید ہے کل قیامت کا دن ہوگا رب اپنے چہرے سے نکابوں کو اٹھائیں گے اور جنتی ان کے چہرے کا ایسے دیدار کریں گے جس طرح تم چودویں کے چاند کا کرتے ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے لیکن چہرہ کیسا ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے لائی سکمیسلی ہی شاہی کہہ کے یہ انکار نہیں کیا بندہ سنتا ہے نا بندہ بھی تو دیکھتا ہے نا اس مغالتے کو اللہ نے حدیرہ کر دیا وَهُوَ السَّمِعِ الْبَصِير کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ لائی سکمیسلی ہی شاہی اس جیسے کوئی چیز نہیں تو وہ سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں کیونکہ بندہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اب اللہ نے سنتا دیکھتا ہے یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے یہ بدبختی کا عقید ہے وَهُوَ السَّمِعِ الْبَصِير اس جیسے کوئی چیز نہیں اس کی کوئی مثال نہیں لیکن وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس کی سماعت اور بسارت تم نہیں سمجھ سکتے میں یہ دیوار کے بیچے نہیں دیکھ سکتا یہ مائک سپیکر کی جہاں تک آواز جاری ہے وہاں تک جا سکتی ہے کلومیٹر دور والا میری بات نہیں سن سکتا یہ رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو کالی رات ہو کالا پتھر ہو کالی چونٹی ہو اس کو دیکھ بھی رہے اور اس کی قدموں کی چاپ بھی سن رہے یہ علیسہ کا مصنی ہی شئی یہ اللہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں لیکن وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے